بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اقتباس ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کی کتاب ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں سے لیا گیا ہے اللہ ہمارا دشمن نہیں جب یہ بات واضح ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے تو یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اس میں آسانیاں بھی آئیں گی اور مشکلات بھی یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جب ہم پر مشکلات نازل فرمائیں گے تو وہ ایسا ہماری دشمنی میں نہیں کریں گے بلکہ اصلا ہماری آزمائش کے لیے کریں گے اچھا برا جو کچھ بھی ہم پر نازل ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہوتا ہے یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس میں سے کامیاب ہونے والے کو انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑا عجر بڑی آزمائش میں ملتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ہمارا دوست قرار دیا ہے اور خیر خواہ دوستوں کی طرح ہمارے ازلی دشمن سے بھی ہمیں خوب اچھی طرح متعارف کرا دیا ہے تاکہ ہم اس کے دکھائے ہوئے سب زباہوں کی فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں اسی طرح یہ بھی اللہ نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ موقع دیے بغیر آخری اقدام کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہر غلطی پر پکڑنے لگیں تو زمین پر کوئی جان باقی نہ بچے اس لیے اللہ تعالیٰ محلت اور توفیق کا قانون جاری کر رکھا ہے ہر خطاکار کو برائی پر محلت ملتی ہے اور توبہ کرنے کا موقع بھی تاکہ آدمی خطا کرتے ہی پکڑ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے اللہ ہمارے خیر خواہ دوست ہیں مگر وہ ایسے دوست نہیں کہ ہم جہالت سے بھی کام لیں تو وہ تب بھی اندھی دوستی کریں اور جہالت میں بھی ہمارا ساتھ دیں اللہ کی دوستی مخلصانہ ہے جذباتی نہیں اس لیے وہ ہماری جہالت اور ہماکت میں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہمیں ان سے نکالنے کے درپے رہتے ہیں اس کے لیے نبیوں کی بحصت اور کتابوں کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی اس دنیا میں اسر و یسر غمی و خوشی کا ایسا ذابطہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ جو ہمارے ایک ہمدرد ساتھی کی طرح شب و روز ہمارے ساتھ لگ کر ہمیں راستہ دکھاتا رہتا ہے اللہ تعالی ویسے بھی نہیں ہیں جیسا کہ یہود نے خیال کیا کہ وہ اپنے چہتے لوگوں چوزن پیپل کے ساتھ انصاف کے برخلاف نرم باتیں کریں گے نرمی برتیں گے خواہ وہ چہتے کچھ بھی کر لیں یہود اپنے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم کیونکہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے جو چاہیں کریں اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالیں گے اور اگر ڈالا بھی تو بچ چند دن کے لیے ڈالیں گے خدا کے بارے میں ایسے باطل نظریات رکھنے کو اللہ تعالی نے الہاد فی الاسما کہا ہے اور اسے قابل سزا جرم کرا دیا ہے سورہ اللہ رافت میں فرمایا اللہ ہی کہیں سب اچھے نام و صفات تو تم اللہ کو انہیں اچھے ناموں سے پکارو اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں اللہ انقریب ان کے کیے کی جزا دے گا قرآن مجید نے مختلف پیرائوں میں یہ واضح کیا ہے کہ اسے تمام صفات کے ساتھ مانا جائے اس کی صفات میں الٹ پھیر یا بعض کو چھوڑ کر بعض کو ماننا یا کچھ صفات کو رد کرنا یا اس کی صفات کے تمام پہلوں کو نہ ماننا غلط ہے اسی طرح اسی طرز عمل کو اوپر آیت میں ناموں میں الہاد کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے یہاں یہ بات واضح کرنا پیش نظر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر جتنی مشکلات یا آسانیاں بھیجتے ہیں وہ سب ہمارے لیے ایک خیر خواہ دوست کی طرف سے آئی ہوتی ہیں وہ کسی دشمن کی طرف سے نہیں آتی اس لیے تمام مشکلات کو اسی زاویے سے لینا چاہیے kalau چاہی چاہیے حقہ چاہیے اینا بات تمام مشکلات کا چاہیے موسیقی